اسلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے خوشک سبزیوں کو ابالنے کے لئے خوشک سبزیوں کو ابالنے کے لئے کسی بھی قسم کی سبزی یا خوشک مٹر کو ابالتے وقت اس میں چند کتر ناریل کا تیل ضرور ملا لیں اس سے نہ صرف آپ کا قیمتی وقت بچے گا بلکہ ابالنے کے باعث ضائع ہونے والے ویٹامنز سے بھی محفوظ رہیں گے خوشک سبزیوں کو تازہ بنانے کے لئے ایک گھنٹے تک اسے صاف پانی میں بھگوئے رکھیں اور پانی میں چند کترے لیموں کا رس ملائیں اس سے وہ پھر جلسی طرح تازہ ہو جائیں گی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے پر ہمارے سبسکرائب کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے اپنا خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ